بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی انگلینڈ کی بی سی ٹیم سی ٹیم کہلیں اب اس کو اس کے ہاتھوں پاکستان کو عبرتناک شرمناک قسم کی شکست ہوئی اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہونے والا ہے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ مصبع اور وقار کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر سخت ترین پریشر ہے اس وقت فوری طور پر ایکشن لینے کے لیے کہاں سے آ رہا ہے یہ پریشر پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر اور پاکستان کرکٹ بورٹ کیا ڈسیجن لے سکتا ہے کتنے دنوں میں ڈسیجن ہو سکتا ہے کرنٹ سیچویشن کیا بن رہی ہے اور پھر اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو ہم نے اپنا پرانا غم جو ہے اس کو ختم نہیں کیا تھا وونڈے انٹرنیشنل میں سی ٹیم سے ہارنے کا غم ہم نے ختم نہیں کیا تھا کہ ہمارے زخموں پر مرہم نہیں رکھا گیا تھا کہ اب انگلینڈ نے اپنی اچھی خاصی فل فلج ٹیم جو ہے وہ میدان میں اتار دی ہے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے تو وہ جو چانسز نظر آ رہے تھے کہ شاید اس ٹیم کو پاکستان سمجھ گیا ہے اور اس ٹیم کے خلاف اب شاید ٹی ٹونٹی میں بہتر کارکردگی دکھائے گا وہ چیز بھی اب ہاتھوں سے نکل دی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے خلاف خطرناک ترین ٹی ٹونٹی سکارڈ سامنے آ گیا ہے این مارگن کی واپسی ہو گئی اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے بڑے نان ٹیم میں واپس آ گئے تو پاکستان کا اب کیا ہونے والا ہے اس پر بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آخر تک لیکن اگر آپ ہمارے نئے فیور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر حیات شو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب ابھی تو زخم تازہ ہیں وانڈے میں بدترین عبرتناک شکست کے کہ انگلینڈ نے ہمارے اوپر ایک اور حملہ کر دیا اور ایک نئی تازہ دم قسم کی ٹیم فوج ہمارے مقاملے میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں این مارگن کی بطور کپتان واپسی ہو گئی ہے جو اور ٹھا کر کے ہمارے سینوں پہ ہمارے کلیجوں پہ یہ حملہ کیا ہے این مارگن کی کپتانی کی واپسی کی شکل میں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکارڈ آپ کے سامنے ہے جیسن رائی کی واپسی ہو گئی جوس بٹلر کی واپسی ہو گئی اور اس کے علاوہ جراب ٹیم کے اندر جو ہے وہ جونی بریسٹو آ گئے اوورال مطلب ساری ٹیم ان کی تقریبا اب انٹرنیشنل ٹیم ہو گئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین چار کھلاڑی ایسے ہیں ان کے جو ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے جو کہ آبویسلی کرونا کا شکار ہونے کے وجہ سے اب ٹیم کا حصہ نہیں بن سکیں گے اس سیریز میں بھی مطلب سیم کرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کرس ووکس نہیں ہے مارک ووڈ نہیں ہے جوفرا ارچر تو ویسے ہی نہیں تھے لیکن دیکھئے ان کی اب جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے بیٹنگ لائن اپ پہلے ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی اور جیمز ونس جنہوں نے رات سینچری لگائی اور اپنی ٹیم کو ایک بڑا مشکل ٹارگٹ جو ہمیں نظر آ رہا تھا اس کو آسان کر کے رکھ دیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے باہدہ بے ہمارے فخر اگر سینچری کر جاتے ہیں ونڈے میں تو ہم فوراں ٹی ٹوانٹی میں ہمارے آتماں پھول جاتے ہیں بس بس آپ پھول کرتے ہیں محمد وسیم کو پان اس کو ٹیم میں ڈال دیں فوری طور پر یہ تو ہمارا ہیرہ ہو گیا فخر پاکستان بن گیا اس نے ونڈے میں پرفارم کر دیا ٹی ٹوانٹی میں اس کو ڈال دیں تاکہ ہم ٹی ٹوانٹی کے جو اپنا کمبنیشن ہے شرجیل کے ساتھ جو پلان کر رہے ہیں اس کا ستے اناس مار کے رکھ دیں اور ٹیم جو ہے وہ پھر ٹی ٹوانٹی میں ایک بڑا امپورٹنٹ میچ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی بی سی ٹیم سے ہار جائے تو یہ ہم کرتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا انہوں نے بین سٹوکز کو پھر ریسٹ دیا ہے جی انہوں نے جیمز ونس کو شامل نہیں کیا فل سالٹ کو جس کو میں سمجھتا تھا کہ ہر شامل ہونا چاہیے جس طرح سے اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اپنی ٹیم کی جانب سے سٹارٹ میں آ کے تو اس کو بھی شامل ہونا چاہیے کسی کو نہیں کیا سوائے ساکر محمود کے ایک پارکنسن کو شامل کیا انہوں نے جو لیک سپینر تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مطلب ڈبل آپشن ہے ہمارے پاس عادل رشید کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ موہین علی کی واپسی ہو گئی ہے عادل رشید کی واپسی ہو گئی ہے لیکن انہوں نے لیوس گریگری اور ساکر محمود کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا دو آتشاہ ہو گیا جی ایک وہ کہتے ہیں نا پاکستانی ٹیم کے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اب اسی دو تین مہینوں کے بعد یعنی اکتوبر میں سٹارٹ ہو جائے گا تو پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں کیسا پرفارم کرتی ہے ہم سب لوگ تو امیدیں آپ سے چھوڑ چکے ہیں سی دی سی بات لیکن میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ سی ٹیم سے ہار سکتی ہے اور ان کی اے ٹیم کو ہرا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی ٹیم ہے تگری ٹیم ہو تو یہ زیادہ اچھا کھیلتے ہیں کمزور ٹیم ہو تو یہ زیادہ پریشر لیتے ہیں اور یہ گبراتیں کہ کہیں یہ اس سے ہار نہ جائیں اور یہ معاملہ ہوتا ہے کیا آپ کے خیال میں بھی یہی ہے کیا آپ اتنے پر امید ہیں کہ پاکستان ٹی ٹوینٹی سیریز میں انگلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کرے گا یہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کیا آپ ابھی بھی پاکستان کی ٹیم سے پر امید ہیں مصبا اور وقار کے ہوتے ہوئے مصبا اور وقار کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے مصبا اور لکھ نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے اپنے اوپر مدہ لینے سے انکار کر دیا وقار یونس کے اوپر انہوں نے مدہ لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہاں ہم بھی قصوروار ہیں لیکن ہم ہی قصوروار نہیں ہیں ہم بھی قصوروار ہیں لیکن ہم ہی قصوروار نہیں ہیں ساری ٹیم قصوروار ہے یعنی ہم تو ڈوبیں ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اچھا دو چانسز ہو سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تجربہ جو میرا ماضی کا ہے جب جب پاکستانی ٹیم اچانک ایسے ڈاؤن ہوتی ہے نا اور کسی ایسی ٹیم سے ہار جاتی ہے تو دو چانسز ہوتے ہیں یا تو آپ مینجمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی پک رہی ہے بیچ میں وہ کوئی نہ کوئی قسمیں وعدے قرآن کے اوپر حلف آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا وہ جو پچھلے دنوں بھی معاملہ چلا تھا اس کا یونس خان والا اس کے دور میں بھی ہوا تھا کہ ٹیم کے اندر بغاوت ہو گئی فلانہ ہو گیا وہ اس طرح کا کوئی سین بھی ہو سکتا ہے جی کہ کوچ کے خلاف ہی اب اخیر ہو گئی ہو کہ یار خدا کے نامت چھوڑ دیو ہمیں باری جان چھوڑ دیو یہ بھی کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے اور کپتان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے تو کل میچ میں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا شاید لیوس گریگری کا جب کیچ اس نے شاداب نے بالکل ہی آخری دم پہ جا کے پکڑا بیسیکلی وہ سرفراز بھائی کا کیچ تھا لیکن سرفراز بھائی نے کہا میں صرف پیچھے وکٹوں کے کام کرنے کے لیے آئے ہوں وکٹوں کے آگے میں کیچ نہیں پکڑ سکتا حالانکہ وہ کیچ سرفراز کا تھا تو مجھے کچھ گڑھ بڑھ سی محسوس ہو رہی ہے اگر آپ کانسپیریسی تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مصبا کے فیوز اس وقت جو ہے نا مکمل طور پہ وہ اڑے ہوئے تھے اب بات کر لیتے ہیں کہ مصبا اور وقار کا فیچر کیا ہونے جا رہا ہے کہ اب بابر آزم سے کپتانی واپس لی جا سکتی ہے جی بات یہ ہے کہ اب بابر آزم سے فوری طور پہ کپتانی لینا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے بابر آزم سے فوری طور پہ کپتانی مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے واپس لی جائے لیکن مینجمنٹ کے لیے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کافی حد تک فیصلہ کر لیا ہے اور یہ لمبی ریس کے گھوڑے نہیں ہیں پی سی بی کے ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ پی سی بی اس وقت شدید پریشان ہے اور شاید ادھر عمران خان صاحب کے بیکانوں پہ کچھ جون ہوں ہلکی پھلکی رینگی ہے ویسے تو وہ تھنڈے ہیں بہت ہی تھنڈے ہیں اس معاملے میں اور کبھی کرکٹ پہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی انہوں نے مانی صاحب کے حوالے کر کے بورڈ کا ستیہ ناس کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد وسیم خان بیچارہ کوشش کرتا ہے تھوڑی بہت لیکن مانی صاحب اپنی مند مانی کرتے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمنشپ کو اس کے لوا اور کچھ نہیں کر رہے پاکستان کرکٹ بورڈ اب سوچ رہا ہے کہ مصبا اور وقار کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے پی سی بی انتظار کر رہا ہے ٹی ٹونٹی سیریز میں کیا پاکستانی ٹیم کم بیک کرتی ہے اگر پاکستانی ٹیم ٹی ٹونٹی سیریز میں کم بیک کرتی ہے تو مصبا اور وقار جنوبی فری کا جو ویسٹرن ڈیس سیریز ہے اس تک پکے رہیں گے ویسے وہ ہر حال میں ہی پکے رہیں گے مجھے جو جتنا میں پی سی بی کو سمجھتا ہوں جتنا انہوں نے دنیا پیا ہوا نا میں جو سمجھتا ہوں پی سی بی کو وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے آپ دیکھیں نہ دیکھیں they don't care they damn care کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو لیکن یہ ہے کہ مصبا اور وقار کے یہ اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ جی وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ویسٹ انڈیز کی سیریز کے بعد ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے سپیشل کوئی مینجمنٹ اناؤنس کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے نظر جو ہے وہ انڈی فلاور کے اوپر ہے پی سی بی کی پہلے بھی وہ انڈی فلاور سے بات کر چکے ہیں اب تو انہوں نے ملتان سلطان کی فتح بھی کروا دیئے تو اب اور زیادہ اچھے ہو گئے ہیں ازر محمود کو بھی لائے جا سکتا ہے بالنگ کوچ کے طور پر تاکہ اپنے محمد آمیر و بہاب ریاض اور شوہب مالک وغیرہ کی واپسی ہو پاکستانی ٹیم میں ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ جائیں اور ٹیم مینجمنٹ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے لیکن لیکن اگر پاکستان یہ ٹی ٹوانٹی سیریز جیت جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹی ٹوانٹی سیریز اگینسٹ ویسٹ انڈیز بھی جیت جاتا ہے تو یہ کہانی پھر لمبی ہو سکتی ہے اور ہماری بدقسمتی میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے اور ہم پھر کسی نہ کسی جگہ پہ میں آپ ہم مل کے چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے کہا تھا نا ان سے جان چھڑوالو تم نے نہیں چھڑوائی نہیں چھڑوائی لیکن محمد آمیر کو کیا ہو گیا یا محمد آمیر آج کل شاہین شاہ فریدی کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شاہین شاہ فریدی کے بارے میں کہ جو تمہارے جو ہے نا جی وہ تمہارے خلاف بول کے اور تھوڑی بہت لوگوں میں اپنی وہ کرنا چاہ رہے ہیں پہچان بنانا چاہ رہے ہیں ان کے ان کی باتوں کے اوپر بالکل غور مت کرو اور تم بہت زبردست ہو اور تم فلانا ہو یار خدا گناہ میں آمیر اب اپنے ٹیم میں واپس آنے کے لیے اب مطلب اب ہم یہ بھی برداشت کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ بہت زبردست اور رائٹ ناو شاہین شاہ فریدی is doing nothing سوائے taking چومیا اور وہ جو flying cases اس کے علاوہ اور اپنے جو بولرز ہیں بیٹسمن ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ غصے لینے کے علاوہ غصہ کرنے کے علاوہ اور نخرے دکھانے کے علاوہ اور کر کہہ رہے ہیں شاہین شاہ فریدی صاحب جو اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کے ان کا اب ان کو کہیں کہ جناب گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے یہ تو ہمارے وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں لیکن گبرانے کی بات آ گئی ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں انہوں نے ایک زبردست قسم کی تگڑی ٹیم یہ بابر عظم صاحب یہ یہ والی ٹیم آپ کے میدان میں اتاری ہے آپ کے مقابلے میں اب پتہ لگے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ کم بیک کرتے ہیں یا پھر سب پھڑے جانگے بھی سارے پھڑے جانگے یہ پیچھے میوزک چلے گا بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں بابر ہے یاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ